کیا آپ جانتے ہیں گیٹ رائلڈ اپ کیا ہے؟ یعنی سپوکن انگلیس میں آپ کو کب بولنا چاہیے گیٹ رائلڈ اپ؟ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے گیٹ رائلڈ اپ کا مطلب ہوتا ہے کسی پر بھارک جانا یا کسی پر بہت زیادہ گصہ ہو جانا یعنی بیکم ویری اینگری لگتا ہے آپ ٹھیک سے سمجھے نہیں آئیے کچھ ایک جانپرس دیکھتے ہیں تاکہ آپ اس بات کو شاندار طریقے سے سمجھ سکیں جیسے مان لیجی اگر آپ کو کہنا ہو کرپیا اس چھوٹی سی بات پر بہت زیادہ گصہ نہ ہو تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے پلیز ڈونٹ گیٹ رائلڈ اپ اور ٹرائفل یعنی کرپیا اس چھوٹی سی بات پر بہت زیادہ گصہ نہ ہو مان لیجی اگر آپ کو کہنا ہو اس پر بھڑکنے کی بجائے یا اس پر بہت زیادہ گصہ کرنے کی بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کی کیا کرنا ہے تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے instead of getting riled up on him یعنی اس پر بھڑکنے کی بجائے یا اس پر بہت زیادہ گصہ ہونے کی بجائے we should think ہمیں سوچنا چاہیے what to do کی کیا کرنا ہے یعنی یہ پورا سینٹینس ایسے ہوا instead of getting riled up on him we should think what to do یعنی اس پر بھڑکنے کی بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کی کیا کرنا ہے مان لیجی اگر آپ کو کہنا ہو پولیس والا اسے دیکھ کر بھڑک گیا یا بہت زیادہ گصہ ہو گیا تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے the police got riled up seeing him یعنی پولیس والا اسے دیکھ کر بھڑک گیا یا بہت زیادہ گصہ ہو گیا مان لیجی اگر آپ کو کہنا ہو میرے پاپا بہت زیادہ گصہ ہو گئے یا مجھ پر بھڑک گئے جیسے ہی میں نے ایک نیا موبائل ماغا تو اس سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے my father got riled up as soon as I asked him a new mobile یعنی جیسے ہی میں نے ایک نیا موبائل ماغا میرے پاپا بہت زیادہ گصہ ہو گئے یا مجھ پر بھڑک گئے تو فرینڈس امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت شاندار طریقے سے سکھا کہ get riled up کیا ہے